ہمارے موجودہ ہندوستان کی اور بھارت کی کنڈیشن آج یہ ہو چکی ہے کہ مولوی جرجیس کو بھی اکیلے ٹرین کا سفر کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ ایک ذاتی ورک کا ایک وشیش سمودائے کا آدمی سمجھ کر داری اور کرتے سے پہچان کر کہیں لاکھی اور بلیوں سے حملہ کر کے موب لنچنگ کا شکار نہ کر دیا جائے میرے پیارے ساتھیوں اس دیش کے اندر آمن اور سکون کیسے بحل ہو سکتا ہے ہماری آزادی کیسے بحل ہو سکتی ہے یہ ضرورت ہے آج کے اس دور میں میرے بھائیوں کہ بتاؤ ہمارے نبی نے تو اتنے بڑے بڑے کرائیں بند کروا دیئے تھے ایسی سخت سزائیں متین کر دی تھیں کہ چور چوری میں پکڑا جائے تو اس کے ہاتھ کار دو زانی زنا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو سنسار کر دو جب ایسے قانون بنے سخت قانون بنے اگر کسی نے ہاتھ توڑا تو اس کے ہاتھ توڑ دو کسی نے پیر توڑا تو اس کا پیر توڑ دو کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کا آنکھ پھوڑ دو کسی نے کان کاٹا تو اس کا کان کاٹو جب اتنے سخت قانون بنے تو عرب کے اندر امن اور شانتی اور سکون چاروں طرف بحال ہو کے رہ گیا ہے میرے بھائیوں جب قانون سخت ہوتا ہے تو اس کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور جب لوگوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے تو دیش کے اندر امن شانتی اور سکون ہوتا ہے میرے بھائیو مو بلنچنگ والوں کے لیے جب کوئی قانون نہیں ہے تو کیوں میرے بھائیو امن و شانتی پیدا ہوگی ان کے حوصلے تو اپنے ہاں بڑھیں گے میرے بھائیو جو قانون آج دیش میں لائے گیا میں جانتا ہوں اس قانون کی ضرورت نہیں تھی اور جس قانون کے لیے سپریم کورڈ کہہ رہی ہے کہ مو بلنچنگ پر جل سے جل قانون لائے جائے سخت سے سخت سزا متین کی جائے لیکن اس کا چرچہ تک آج پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا ہے جس پر سپریم کورڈ آرڈر دے چکی ہے لیکن اس کا چرچہ تک نہیں ہوتا ہے یہ ہمیں اور آپ کو میڈیا والوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے یہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس شریعت کی روشنی میں ان واقعات کی روشنی میں ہم اس دیش کے ایک سو پچیس کروڑ دیشواسیوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ ملک یہ دیش یہ بھارت ہم سب ایک سو پچیس کروڑ دیشواسیوں کا ہے ہم سب کا ہے ہم سب نے اس دیش کی آزادی میں بلیدان دیا ہے ہم سب کا خون شامل ہے اس وطن کو اس ملک کو آزاد کرانے میں لہٰذا اس کتاب و سنت کی روشنی میں ان واقعات کی روشنی میں بھارت کے ایک سو پچیس کروڑ لوگ سوچیں اس دیش میں آمن کیسے قائم ہو سکتا ہے اس دیش میں انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے اس دیش میں نیائے کیسے قائم ہو سکتا ہے یہ ذمہ داری اس بھارت کے ایک سو پچیس کروڑ دیشواسیوں کی ہے کیوں آج اس دیش کے امن و شانتی کو دیمک چاڑ گئیں کیوں آج ظلم و زیادتی کی حدے ہو گئیں کیوں آج عورتوں کے دپٹے پھانے جا رہے ہیں ان کے سینوں پر ہاتھ ڈال کر ان کے گریبان نوچے جا رہے ہیں کیوں یہ حوصلے کہاں سے ملے یہ حوصلے کہاں سے ملے یہ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نیائے اور انصاف ہمارے ملک سے اٹھتا جا رہا ہے عدل و انصاف قائم کرو سب سے بڑے اس دیش کے مہن پرش نے سب سے بڑے اس دیش کے مہن پرش نے جن کا فوٹو بھی نوٹ پر چھپتا ہے مہن پرش مہاتمہ گاندی جی نے سب تو رہیسہ پڑھئیے ان کی کتاب انہوں نے یہی بات کہی تھی اور یہ قرار کیا تھا کہ اس دیش میں امن چاہتے ہو اس دیش میں شانتی چاہتے ہو اس دیش میں سکون چاہتے ہو اس دیش کے اندر خون خرامہ بند کرنا چاہتے ہو تو حضرت عمر کا عدل حضرت عمر کا انصاف اس دیش کے اندر قائم کر دو یہ مہاتمہ گاندی جی نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام نافذ کر دو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام نافذ کرو ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھی بات جہاں سے بھی ملے ہو لے لینا چاہیے مہاتمہ گاندی جی نے عدل و انصاف کہاں سے سیکھا حضرت عمر سے حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف مہاتمہ گاندی جی کو پسند تھا اس لیے باپو جی نے کہا تھا اس دیش کے اندر عمر فاروق کا عدل انصاف قائم کر دو دیش میں خون خرابہ بند ہو جائے گا